امیر تیمور حصہ دھوم ہرچن یہ پوری وادی اور جو کچھ اس میں تصبر لاز قبیلے کی میراستہ مگر یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ان کی ملکیت تھے اس لئے درست نہ ہوگا کہ وہ سرسبز و شاداب وادی میں زراد کرتے اور مویشی پالتے رہنے کے صرف اس وقت تک مجاز تھے جب تک ان کے بازوں میں قوت اور ان کی عابدار تلواروں کے تیز ردھار تھے سلسلہ کو اس طرف جو خانعظم حکومت کرتا تھا اس نے بہت عرصے پہلے ان کے عبا و اجداد کو یہ وادی عطا کی تھی مگر صرف اس کا عطا کر دینا کافی نہ تھا وہ اس وادی پر اپنے ذہن اور جسم کی تندرستی و توانائی نیز اپنے سردارانی قبیلہ کی دیروندیشی وہ معاملہ فیملی کے بل پر کابس چلے آ رہے تھے برلاس تاتاری تھے قد انچے انچے جیسے مضبوط اور چوڑے چھکلے چہرے تمازت آفتاب سے جلسے ہوئے اور ان چہروں پر دھانیاں پا پیادہ بہت کم چلتے مگر جب پیدل چلنا پڑ ہی جاتا تو ان کی چال میں ایک عجیب بھانکپن اور تمکنت ہوتی کیا مجال جو کسی ہم قبیلہ یا ہم پلہ قبیلے کے کسی فرد کے سوا کسی کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں وہ گوڑے پالتے جو مضبوط جفاکش اور کوہستانی راستوں کے عادی ہوتے بہت کم ایسے ہوتے جن کی مالیت حالت سبار افتار گوڑے یا جوگان کے قابل یا بو بولنے کی اجازت دیتی مگر جو اس قابل ہوتے ان کی گوڑوں کی راستوں میں چاندی کا کام ضرور ہوتا اور وہ کارٹیوں پر کڑے ہوئے زین پوش بھی ضرور ڈالتے غریب سے غریب تاتاری کو بھی اپنے خیمے سے ملجد تک جانا ہوتا تو گوڑے پر سوار ہو کر جاتا ان کی قبائلی زندگی کا آغاز خیموں کے رہن سین سے ہوا تھا اور اب یہ طرز زندگی ان کے خون میں رچ گیا تھا ان کا ہاں یہ مثل مشہور تھی کہ صرف بزدل چپ کر رہنے کے لیے کلے اور مینار بناتا ہے ان کے گمبتوں جیسے سفید نمدے کے ہوا ہوا کرتے تھے یا پھر کالین بچے ہوئے شامیانے یا تنبو کے تلے بسر اوقات کیا کرتے تھے عام طور پر ہر تاتاریخ کا شہر میں بھی ایک مکان ضرور ہوتا اس میں وہ مہمانوں کی زیافت کرتا یا وقت ضرورت اپنے اہل ویال کو بیج دیتا سو سال کا ولتال تاریخ سچ مچخانہ بدوشتے اور چراغہوں کی تالاش میں سہراؤں میں سرگردان پیرا کرتے ان کے اباؤ اجداد لڑ بڑ کر ایشیا کے بیشتر حصے کے مالک بنے چنانچہ وہ ہر ادبار سے تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے وہ اپنے قبیلے کی اس کہاوت کے حقیقت سے اشنا تھے کہ سہرہ کی ریت تو ہوا کے ایک ہلکے سے جونکے سے اڑ جاتی ہے مگر انسان کی دولت اس سے بھی زیادہ ہلکے جونکے سے اڑ سکتی ہے جب زیافتوں میں شریک ہوتے تو خوب کاتے پیتے شراب پیتے وقت کے نشے کی وجہ سے ان پر رکت تاری ہو جاتی مگر میدان جنگ میں ہنستے ہی رہتے تھے ان میں شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جس کے چہرے پر زخموں کے نشان نہ ہو چت کے نیچے مرنا ان کا دستور نہ تھا کڑیوں دار فولادی ذرہ پہننا ان کی عادت میں داخل تھا اور جب باہر نکلتے تو دھاری اور ریشمی جبے کے نیچے فولادی ذرہ ضرور پہنے ہوتے تھے زمان امن اپنا سپاہیانہ جوش و خروش کا شکار میں نکالتے تھے یوں ان کا تیز و تن لہو گرم رہتا پہاڑی لوگ انہیں باز اور شاہین دیکھ کر ان کی بھیڑے لے جاتے باز رکھنے سے وقار میں اضافہ ہوتا تھا مگر شاہین تو ان کو چار چان لگ جاتے تھے جب وہ ہرن پر جھپٹا تو دیکھنے والے اس کے مالک کی تعریفیں کرتے باز انہیں صدائے ہوئے چیتے بھی پال رکھے تھے جنہیں پنجروں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا ان کی آنکھوں پر اندھیریاں چھڑی رہتی تھی جب ہرن نظر آتے چیتے کی آنکھوں پر سے پٹی ہتا دی جاتی تو وہ فوراں ہرن کے پیچھے پڑ جاتا اور شاہ سوار اس کا تاکب تماشا دیکھتا وہ لمبی بھاری کمان سے تیر چلانے میں کمان لگتے تھے دوہرے پل کے تیروں سے اڑتے ہوئے پرندوں کو گرا لیتے اور شہر کا شکار پیدل کرتے جب وہ دسترخان پر کانا کانے بیٹھتے تو سب ایک ہی برطن میں کھاتے اس وقت ان کے بعض اڈو پر سے شور مچاتے رہتے اور ان کے وفادار کو دن کی پیچھے خاموش بیٹھے رہتے اور ان کی مرغوب غزہ شکاری جانور کا گوشت گوڑے کا گوشت اور ان کے پٹے کا گوشت تھا وہ عربوں کی شجاعت کے مداتے اور سہراکین مکینوں کی طرح انہیں بھی گوڑے کی پیٹ پر بیٹھے بغیر کلنا آتی تھی یہ بیچینی شکار کلنے جنگ میں حصہ لینے اور علم کے ساتھ ساتھ چلنے ہی سے دور ہوتی تھی ان کا زیادہ وقت بادشاہ گر کے دربار میں گزرتا خاندان برلاس کا تن تنہ ایک جنگجو نسل کا تن تنہ تھا ان کی امارت اور سرداری شمشیر کی امارت اور سرداری تھی تاجروں اور زراد پیشہ لوگوں میں شادی کرنا اپنی نسل برباد کرنا سمجھتے تھے اس کا ایک نتیجہ تھا کہ صداگری سے ناکواکف ہونے کی وجہ سے مالی طور پر تباہی کی قریب ہوتے جارہے تھے تاتاری بہت فیاض بلکہ ضرورت سے زیادہ فیاض ہوتے تھے معمولی معمولی زیافتوں کے لیے جائداد بیچ ڈالتے یا رہن رکھ دیتے مہمان نوازی کو سب سے بڑا مجلسی فریضہ سمجھتے تھے چنانچہ ان کے سہن مسافروں سے جو ان کے مہمان ہوتے تھے بھرے رہتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی بیڑنیں ایک ایک کر کے دو دیکھوں میں پہنچتی رہتی مگر اتنے ہی ظالم اور سرکش بھی تھے وہ قبیلے جو سرسبز شہر وادی میں عبادتے قبیلے برلا سے زیادہ فائدے میں تھے وہاں کاشکار اپنی زمینوں کھیتوں اور اپاشی کنالیوں کے آس پاس بے روک ٹوک اپنے کام میں مصروف رہتے تجارتی پیشہ لوگ جو شہروں میں عبادتے اپنی دکانوں پر مال کے امباروں کے پاس بیٹے رہتے اور ایرانی عمرہ بھی اپنے اپنے شوق پورا کرتے رہتے کوئی لہو و لہب میں مگنے تھا کوئی باغوں میں دادے ایشتے تھا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثوابی دارین حاصل کرتا کیونکہ ایرانی اسلامی شرعہ کے پابند ہو گئے تھے یہ تو خود پوشت آتاری ہی تھے جو ابھی تک چنگیس خانی قوانین کے پابند اور جنگ و جدل کے دلدادہ تھے قبیلے برلاس کی حالت اس وجہ سے بھی دگردوگ ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی سردار نہ تھا تراغائی جو ایک زمانے میں اس کا سردار ہوا کرتا تھا نہایت نرم دل انسان تھا اس لئے جس رنگ میں اسلام اس کے سامنے پیش کیا گیا اس کا اثر تراغائی پر یہ ہوا کہ اس نے عزت نشینی اختیار کر لی تراغائی تیمور کا باب تھا جب سے اس نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی بیرونی شہر کا قصر سپیت خالی پڑا تھا پہلے اس میں تراغائی رہا کرتا تھا اس نے ایک دفعہ تیمور سے کہا تھا یہ دنیا اس سنہری پیالے کی مانن ہے جس میں سامپو اور بچو برے ہوئے ہوں میں اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں مگر اس نے بیٹے کو اپنے ابا و اجداد کی عظمت سے بے خبر نہ رہنے دیا وہ ہی سے ہر مناسب موقع پر بزرگوں کے ذہنی کارناموں کے حالات سناتا اور شمالی خطے میں جو سہرائی گوبی کے اوپر تھا اس کی جو وسیع مملکت تھی اس کا برابر ذکر کرتا رہتا یہ داستانیں جو اہد بربریت کے عجیب و غریب کارناموں کی داستانیں ہوتی تھی تراغائی ترک الدنیا ہونے کے باوجود فخریہ سناتا تھا یہ ان شہ سواروں کی داستانیں ہوتی تھی جن کا فرج گاز کے سبسکالین پر بچے ہوئے نمدے کا ہوا کرتا تھا اور جن کے سرو پر سائے کے لیے دن کو افتاب اور رات کو مہتاب اور ستارے ہوتے تھے ان ستاروں سے انہیں اشتہ انہی کی طرح وہ خود بھی ہر وقت حرکت میں رہتے تھے گرمیوں میں جو جو برف پہ گلتی جاتی وہ اس کے تاقب میں بلندیوں پر چڑھتے جاتے اور موسم سرماشور ہونے پر جب وہ نیچے اترتے آتے تو برف کے امبارن کی آگا پر نظر آتے اس عام دور اپنے کبھی ان کے گھوڑوں کے سموں سے برف کے گالے اولوٹ کر ایک سفید صفوف سا بکھرنے کا سما دکھاتے اور کبھی ریت کے تودے ان کی مشکنات سے پامال ہوتے وہ جہاں جہاں نکلتے مالک کل بن جاتے کبھی کاروانوں کا راستہ روک کر کڑے ہو جاتے کبھی کسی کمزور مملکت کا گلہ دبوچ لیتے انہوں نے کرندار علم کے سائے میں بارہ خطہ کے محاصرے کیے ان محاصروں کی دستانیں بڑی دلچسپ ہوتی تھی اسی طرح انس کا شکار بھی کچھ کم دلچسپ نہ ہوتا تھا جو پانسو میل اور کئی مہینے تک جاری رہا تھا طرح غید اور بربریت کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا کرتا تھا کہ کس طرح سردار قبلے کی قبر پر سفید گوڑے چلائے جاتے تھے اور کس طرح وہ گوڑے آسمان کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو کر ہونوں کو قرار اور سکون بخش دیتے جو دنیا کی شمالی بلندیوں کی سمت کو شمالی کے قریب واقعہ ہے طرح غی خطہ کی ان شہزائد جو کبھی ذکر کیا کرتا تھا جو اسے حرا کے خوانین کو پیش کیا جایا کرتی تھی اور جو جہیز میں ہرور و خریر و کتان اور ہاتھی دان کی نکشین چیزیں لاتے داد انٹو پر لات کر اور بیشمار گاڑیوں میں بھر کر ساتھ لائیں کھٹی تھی اور ان جنگوں کے کامیاب اختتام اور ان زیافتوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا جن میں فاتح خان اپنے دشمنوں کی کوپلیوں کے مرسا سنہری پیالوں میں گوڑیوں کا دودھ پیا کرتے بیٹا یہ تے حالات تراغائی کہتا خان بزرگ چنگیز خان کی تسخیر عالم سے پہلے پھر وہ مر گئے تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا چنانچہ یوں ہی ہوا جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے ساری دنیا چار سلطنتوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں اور اپنے بڑے بیٹے کے بیٹوں میں جو اس کی زندگی میں مر گیا تب بھاند دی منجلے بیٹے چختائی کو اس خطے کی سلطنت بخشی تھی جس میں ہم آباد ہیں مگر چختائی کے اولاد میں وینا اور سیر و شکار کی دل دادا ہو کر تباہ ہونے لگی اور پھر شمالی پہاڑوں کی جانب چلی گئی وہاں خان زیافتیں کھانے کھلانے اور شکال کرنے میں مصروف رہتا اور سمرکند نیز جملہ معورہ النہر کی حکومت امیر قزغن کے حوالے کر رکھی تھی جسے بادشاہ گر کہتے ہیں باقی حالات سے تم واقف ہی ہو مگر بیٹا عموماً وہ اپنی بات ان الفاظ پر ختم کردہ میری خواہش ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر رہ کر درویشوں اور سیدوں کی دعائیں لیتے رہو اور ہمیشہ اسلام کے چار ارکان نماز، روزہ، حج اور ذکات کے پابند رہو تراغین تیمور کو اپنی دنیا خود بنانے کی ازادی دے رکھی تھی مگر اس حصنا میں علماء مشاخ کی توجہ مفضل ہو چکی تھی ایک دن ایک سفید ریشت سید بزرگ نے تیمور کو مسجد کے گوشے میں قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کر اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا تیمور ان بزرگ نے جڑ کر قرآن شریف میں وہ مقام دیکھا جس کی وہ تلاوت کر رہا تھا پھر کچھ سوچ اور کہا بیٹا جب تک تم اسلام کا تحفظ کرتے رہو گے خود بھی حفاظت خداوندی میں رہو گے تیمور پر ان بزرگ کی اس بات کے اتنا اثر ہو کہ کچھ عرصے تک چوگان اور شترنج سے بھی تائب رہا کسی بزرگ یا درویش کو راستے میں کسی درخ کے نیچے بیٹا دیکھتا تو گوڑے سے اتر پڑتا اور اس سے اپنی لئے دوئے خیر کا طالب ہوتا ہے اسے قرآن شریف پڑھنے میں دکت ہوتی تھی اس دیئے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے بھی توجہ پہلی پارے پر مرکوز رکھی اور اسے حفظ بھی کر لیا اس وقت اس کا سن سترہ سال کے لگ بگتا مجید کے سہن میں علم الدین کے پاس بیٹھ کر ان کے مباحث سنتا اور خطبے کے دوران میں نمازیوں کے آخری صرف میں نمازیوں کی جوتے کے قریب بیٹا رہتا ان کا واقعہ نگار لکھتا ہے ایک روز مشایخ میں سے ایک بزرگ نے مولانا زین اللہ بیدین نے اسے اپنے وہاں بیٹھے دیکھ لیا اور اپنے پاس بلا کر اپنی چادر کلاہ اور انگوٹی عطا کی اس انگوٹی کا نگینہ فیروزہ کا تھا مولانا زین اللہ بیدین مردم شناس دانشمن اور رہنما قسم کے مشایخ میں سے تھے تیمور کو شاید ان کا یہ اتیابی تمام عمر یاد رہا ہو مگر ان کے دل میں اتر جانے والی نظریں اور بھاری آواز تو یقیناً یاد رہی ہوگی ان دونے جو شخص قبیل برلاس کا سردار مانا جاتا تھا وہ تیمور کاکی کی چچہ ذات حاجی برلاس تھا مگر وہ شہر سبز میں شاز و ناظر ہی نظر آتا اسے تیمور سے بھی کول جلچسپی نہ تھی اور یوں بھی وہ رغونت پسندی شکی اور مردادل آدمی تھا چنانچہ اس کے زمانے میں قبیلے کی حالت پہلے سے بھی بتر ہو گئی اور اس کے اکثر عمرہ اور جنجو بہادر امیر قزغن کے دربار میں چلے گئے تیمور کے باپ نے اسے وہی پہنچانے کا مشورہ دیا چنانچہ تیمور نے اس پر مشورے پر عمل کرتے ہوئے ادھر ہی کا رخ کیا اس بہادر جنجو امیر تیمور کے داستان کا دلچسپ حصہ اگلے حصہ سوم میں ملاحظہ کیجئے ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹی والی بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ کو ملتی رہے اور اس کہانی کو شیئر کرنا بھی نہ بولیے گا شکریہ